موسیقی السلام علیکم جی کوئی شامدید کہتے ہیں آپ کو اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالیٹی موجود ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرا بجپن جو ہے اس کو عدبی طور پر تراشنے میں ان کو اور ان کے تحریر کردہ کرداروں کو بہت اہمیت حاصل ہے تو کچھ خلط نہیں ہوگا ایک وقت تھا جب پاکستان ٹی وی کی جو پروگرامنگ تھی وہ بہت عدبی اور پڑی لکھی نویت کی ہوتی تھی کانٹینٹ جو ہے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا تھا اور ایون پلٹیکل سٹائر جو ہے وہ فکر بازی پر صرف بیس نہیں کرتا تھا بہت گہری وجہ رکھتا تھا اور بہت گہری بات کی جاتی تھی اور اس کا کرٹ جو ہے جہاں بہت سارے اور لوگ کو دیا جاتا ہے وہاں پر انکل سرگم کی صورت میں متعارف کرانے کا سیرا پاروٹ صاحب ہو جاتا ہے سو خوش آمدید کہیں گے ان کو آج کی پروگرام میں اسلام علیکم سر علیکم السلام پرسٹ و پول تو تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا آپ کا شکریہ اور دوسرا شکریہ اس بات کا کہ آپ نے انکل سرگم دیئے ہمیں یہ تو بلکہ میں انکل کا میں بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہر بندے میں دو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک چیز کو تو دوبائے رکھا اور دوسرے کو نکال باہر کیا ہے جو میں نہیں بولتکتا وہ سرگم بولتا ہے جس کے لئے میں بھی اس کا شکر گزار بلکل صحیح ہم ستھب لوگ ان کے شکر گزار ہیں اچھا فاروق صاحب مجھے چیز بتائے گا کہ ہم تھوڑا ست در آپ پیچھے جائیں گے انکل سرگم کی آمد سے پہلے تھوڑا سا آپ نے جو ہے نیشنل کارج اف آرٹس میں پڑھنے کا غاز کیا اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی کریئیٹیو کریم ہوتی وہاں پہنچ کر اس کو مزید بہتر ہونے کا ایکسپور کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا از ای سٹوڈنٹ پلان کیا تھا کہ پلٹیکل سٹائل لکھیں گے آپ کے اندر جراسین پائے جاتے تھے یا وقت کے ساتھ اب تراشے جائے سچی بات ہے کہ جانے کا ہی میرا ارادہ نہیں تھا مجھے بتا ہی نہیں تھا میری ایک قزن تھی انہوں نے کہا کہ تمہارے ڈرائنگ بڑی اچھی ہے تو میو سکول میں داخل لو مجھے بتانے ہیں میو سکول ہے کہ ہمارا پوچھ پاچھ کے میں وہاں پر بہنچا اور ریجن ٹیسٹ دیا اور اس میں پاس ہو گیا پر اورل ڈرس تھا اس میں جب مجھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو تین ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک سریمہ ہاشمی تھی دو عورت تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری انگلیش اچھی ہے ڈرائنگ کمزور ہے تو میں نے کہا کہ نہیں میرے خیال میں تو میری ڈرائنگ اچھی ہے تو بہت مجھے وہاں ایڈمشن مل گیا نہ میں نے گھر کو بتایا یعنی چوری چھپی ایڈمشن لیا اب ایڈمشن تو لے لیا تو کسی نے مجھے گا کہ تو شہزادوں کا کالج ہے تو بڑے امیر لوگ پڑتے ہیں تم پیس کان سے بھرو گے اور فلان جو اس میں مٹیریل بہت استعمال ہوتا تو پھر ہم نے میرا ارینج کیا کام کرنا شروع کر دیا مارکٹ میں اور یہ وہ کار ڈیزائن کرنے مطلب کافی کچھ ڈرائنگ چونک اچھی تھی تو وہ مجھے پہلے سالی سکولرشپ مل گیا ہو اسے بھی اتمنان ہو گیا کہ پڑھوں گا جو نا پڑھنے کی وجہ تھی جو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے مجھے بڑا کم زور ہوں تو وہاں پر پتہ جلا کہ جی پس ٹیئر جو ہے اس میں مجھے 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 پڑھ گیا ہے تو پھر پس گئے خیر بو میں نے اس میں دو چار کلاسیں ٹنڈ کی زیادہ سامنہیں پاس کر گیا چالیس مارکس لے لئے میرے ٹیچر نے مجھ سے پوچا بلوہا کے کہ تم تو کلاس میں آتے ہی بہت کم تھے اور تم تو نلائک ہو تو یہ تم نے چاریس مارکس لے لئے تو میں نے کہا سیرا پہ رزیل تو نکل چک ہے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک مجھے کوئیسٹن آتا تھا اسی کو ریپیٹ کیا ہوا چاہر بار چاریس مارکس لے لئے تو میں نے کہا جی مجھے آتا نہیں براہل وہ میں بتا رہا ہوں کہ بیسک تو پھر سکولرشپ پھر دوسرے سال پھر دوسرے سال یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا بلکہ یہ سوچا ہی نہیں تھا میں ایک کام جو تھا جس کی وجہ سے مجھے لگا میں اپنی بلیک بورڈ پہ جو میرا کلاس تھی کلاس نوم کے ٹیکسٹائل ڈیزائنی میں پڑھا تو میں وہاں پر نظمیں لکھتا تھا اپنے ہی کلاس فیلوز کے بارے میں لڑکے لڑکیوں کے ٹیچرز کے بارے میں لکھا کرتا تھا ایک دن مجھے جو بھٹ ساب ہے جو پرنسپل کے پی ام تھے وہ ان کو بھٹ ساب کہتا تھا وائس پرنسپل بھی کہتا تھا کیونکہ سارے کام وہی کرتا تھا تو آیا اس نے کہا کہ چل بھائی بھاؤ تمہارا کالی سے نکلنے کا ٹائم آگے کیونکہ شاکر علی بڑی مشکل سیڑھی چڑھ کے اوپر گئے تمہارا جو تم بورڈ کے اوپر روز لکھتے اور وہ پڑھنے کے اوپر تمہاری چھوٹی ہے وہ پڑھ کے چلے گے پھر تھوڑے بعد پھر آیا کہتا ہے بھلا رہے ہیں تمہیں شاکر صاحب مجھے لڑکے ساتھ میرے تھے اور سب نے کہا کہ دیکھیں گے فرانا ہی کچھ کیا ہم ہم مکیل کریں گے ان کو یقین تھا مجھے بھی تھا کہ آج چھوٹی ہو جائے نہیں میری کالی آپ کو تسلی دے رہے تھے دوست وہاں جب چلے گے تو شاکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جی ہاں کیوں آیا میں نے کہا جی آپ نے بلایا تھا کیا نام ہے تمہارا کون اپنا انہوں نے پھون کی کر کے پوچھا اپنے پی اے سے کہ میں نے اس دڑکے کو بلایا اس کو کیوں بلایا اس نے کچھ بتایا ہوگا میں نے کہا ہاں وہ بورڈ پر تم لکھتے ہو اور انہوں نے بکفہ لیا اس وقت میں میں بندنی کان اگلا کالج کان ایڈمیشن لوں گا سارا کوئی سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ دکھنا بند نہ کرنا کبھی اچھا میرے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں باہر آگیا پھر میں نے باہر بھی ایکٹنگ کی انہوں نے کہا کہ چھوٹی کرو انہوں نے نارے شہرے لگایا پھر میں نے بتایا کہ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بند نہ لکھو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑا بڑا بندہ تھپکی دیتا ہے اگر مجھے شاکر صاحب تھپکی نہ دیتے اور مجھے تھمکی دیتے خبردار آئندہ لکھا تو میں نکال دیں گے گھالی سے تو میں چھوٹ دیتے لکھنا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ایڈمیشن جب بھوا تو اس وقت تک گھر والوں کو نہیں بتایا ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جنریشن ماشاءاللہ وہ بہت بولت تھی بڑے زبردست فیصل لیتی تھی ہمارے ہاں تو ویسے ہم لوگ بدنا آم اور دوسی بات یہ کہ گھر والوں کو تبھی خبر اپنے بریک کی تو ان کا ریاکشن کیا تھا میں نے گھر کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو وزیرہ داخلہ کہ سکتے ہیں تو میں نے امی کو تو پتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں اببہ سے چونکہ ڈرتے تھے اببہ چونکہ خود انجنیئر تھے وہ کہتے تھے میں انجنیئر ہوں مجھے میدرے ساتھا نہیں تھا یہ ہم سے چھپایاں رکھتا تھا آرٹس کالج میں لے لیا پھر امی انہوں نے طریقے سے ان کو بتا دی ایڈیو نے کہا ٹھیک ہے ایڈمیشن لے لیا تو یہ کرے گا کیا اچھا سوال تھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا تو بارال وہ خود کوشش کرتے تھے ان کا ایک دوست تھا کسی مل میں مینیجر تھا اس نے کہا کہ بیٹے کو کروانا ہے تو اس کو ٹیکسٹائل میں کروانا اچھا میرے پاس میں ہی رکھ لوں گا اور بڑے پیسے ملیں گا تو ٹیکسٹائل میں نے اس پیس لے لیا میں گرافکس میں بہت اچھا تھا توپس کے امجر میں نے نمبر آتا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو بتایا نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے بتایا لیکن کیا خود ہی سب کچھ یعنی کہ فیس کا بھی خود ہی خود ہی ارنج کیا مجھے یاد ہے کہ لڑکیوں کے نا لڑکیوں بنا دیتے تھے اور وہ بڑے میں کلر لے لیا اس سے اچھا مزے کا ٹائم کو بہت کچھ لرن کیا یہ میں نے بتایا کہ شاکر صاحب مجھے تھپ کیا لیکن شاکر صاحب تو پینٹر تھے تو وہ رائٹر کو کیوں لکھنے پہ کیوں کیا بات ہے بہت سے لوگوں نے مجھے موڑ بے آگے اور مجھے آگے بڑا لکھنے کا جو تھا وہ میرے بچپن سہی تھا میں انڈیا کے پاکستان کے تعلیم و تربیت انڈیا میں کھلونا ہوتا تھا وہاں لکھ کے بھیجا کرتا تھا اور کبھی کبھی چھپ جاتے پھر وہ بڑی خوشی ہوتی تھی یہ اندر ہی ہوتا ہے بندے باہر نکالنا ہوتا ہے اسی بات کو اگر میں کنٹینی کروں تو مجھے یہ بتائی کہ آج کل کونٹینٹ جو ہے وہ بلکل ہی زمین بوس ہو چکا ہے آپ کیا لگتا ہے آپ کی جنریشن نے اس کو آگے پاس آن کیوں نہیں کیا کیا اس کی ٹریننگ کی جاتی آنے والوں کی ان کی تربیت کی جاتی جنریشن جو پاس آن کرتا ہے وہ ٹیچرز کو گہتے ہیں ایک پاس آن اور ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں ہوتا ہے ٹیچر کا کام ٹیچر کا کام ٹیچر کا کام اس کو کتنا ہی انٹرسٹنگ بناتا ہے تاکہ وہ اس پیل میں جائے اب ہمارا مسلاہ ہی ہے میں نے تو نہیں سنایتا کسی پیرنٹ نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے سنگر بنے گا یا پینٹر بنے گا کبھی بھی نہیں کوئی کہتا وہ انجینر بنے گا ڈاکٹر بنے گا سائنس با بھی ہے ایک تو یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کونٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے میں یا میرے جیسے بہت سے لوگ میں تو خیر نہیں میں نے تو گھسٹ گھسٹ کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہوں جو لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کیا ہوا اتنا کلاسک کام کیا ہوا کہ وہ اس کلاسک میں سے نکل دانے چاہتے وہ آج کے کانٹنٹ جو کہ ان کے لیے بڑا لائٹر لگ رہا ہے یا اس میں یورپ ہے ہمارکہ ہے موڈرن ایلیمنٹس ہیں اس میں وہ اس کو ٹیشنگ کیونکہ ہماری بڑی ہم بڑی ہم فینٹیسی کے لوگ ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کے سب سے بڑی کیا سائج ہے میں نے کہا میں بیوی کے ساتھ ناشتہ کروں کیونکہ وہ ساری زندگی پڑھاتی رہی ہماری دفتر بھاگ دور میں تو ہماری جو ہماری گروہ ہے ہماری بڑا ٹیشنگ کیا اس میں فینٹیسی ہے اس میں ۔ پیار ہے اس میں احترام ہے وہ چیزیں نہیں ہیں وہ اب نکل گئی ہیں آگیا ہے تو اب ہمیں ڈالنا چاہیے تھا اور میں یہ بتا دوں کہ نئی جنریشن کو دے کش نہیں سکتے اپنا ایکس پیریش دے سکتے کیونکہ ہمارے زمانے میں کچھ اور تھا وہ کھاوت بنی تھی میں کھمبے کے لائٹ کے نیچے یہ معاورے بدل گیا ہے آپ کے کھاوتیں بدل گئی ہیں مورڈن جب آیا یہ ایک اور میں آپ کو دس سال کے بعد آپ اس ملک میں یا پورے اس ایشیا میں یا اس خطن میں انگلیش ہوگی مادری زبان ہوگی آپ ہم بولیں گے گھر میں بولیں گے ہم نے انگلیش ہوگی اور چینیز ہوگی نئی چینیز بھی ہے ہر وہ زبان ہوگی جس میں آپ دیولپ کر سکتے ہیں انٹرکنیکٹ ہو سکتے ہیں کچھ روز پہر میں نے اتفاقی ہو رہا ہے نیوز پڑھنے کا کہ ٹام هنگس ہوئے ہیں اور انکل روجر کی نام سے چلے رائکٹر ہیں ہم کی بائیو پک بن رہی ہے اس میں کام کریں گے ہالیوٹ میں ذرا غور سے سوچ کے بتائیے کام مجھے کہ آپ کے خلاح میں اگر انکل سرگم پر کبھی جو ہے وہ فلم بنے تو اس بائیو پیک میں آپ کے خیال میں انکل سرگرم کا کردار جائے کس کو کرنا جائے گے یہ اگر تو پپٹ میں ہے تو پھر تو وہ ہی خود ہی ہمارا پپٹ ہی کرے گا اگر اس کو لائیو میں لانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ایکسپیٹو برلی ہوگا نہیں چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا میں نے ایکسپیئینس کر کے دیکھا اندازہ ہوا کہ ہم شکلوں سے بھی خیال لگے اچھی نہیں لگتی یہ اپنانا ہے شایست دانا ہے تو ایک ایسا فیس بنانا چاہیے جو کہ چینج ہی نہ ہو ہم نے ایک سمپل سا بنایا وہ سوکتا نہیں پتا تھا یہ پچاس سال چلے گا اچھا ہی بنا دیتے وہ بنایا ہے ارے ٹیچر تھے ان کی کوپی کی ان کی آواز وغیرہ پر تو ایک سمپل سا بنایا ہے اور وہ ہر میں جب اپنا موڈ چینج کرتا ہوں تو لگتا کہ اس کا موڈ بھی چینج ہو گیا وہ نظر اویسا ہی آنا میں غم میں بولتا ہوں آمس میں خود موجود ہوتے ہیں میں خود موجود ہوتے ہیں اشت کے بنایا ہے پہلا پپٹ بھی ایک ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پھر آساس تھا اس کے بچوں کو جرابیں اُلٹیں کر کے تھا تو آئی نہیں تھا ان کو ذکھایا ار، سرگم نام اس لیے تھا کہ یہ ٹیچر تھا میوزک کا اور اس کا نام پلے پروفیسر سرگم تھا میرے پروفیسر مولنار جو رمینے میں پڑھاتے تھے وہ ان کی چونکہ کاپی کی وہ تو وہ انہوں نے کہا پروفیسر پپٹ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا پھر انکل کیا ٹھیک سرگم کا مطلب ساتھ سو رہے اس کی تو یہ گفتو کرتا تھا مزے کی بات ہے کہ یہ نیت آنے کا دیکھیں نا پائلا کہ انیس سو چھتر کا پہلا پروریم کلیان کا جو کلیاں کا تھا جس میں سرگم ایک اپنے شاگردوں کو گانا سکھا رہا ہے وہ بھی تک محفوظ ہے اور میرے پاس پڑھا ہوا ہے صحیح جو آئیڈیا ہے وہ سویل نانا کے ایک پروریم ساتھ سارے دور سے ہمارے یا بلکل بچہ کا پروریم اس میں تھا کہ آؤ ملکے گیاں آؤ ملکے گاہیں آئیں باہیں شاہیں سرکا تیا پانچا کر کے گھر کو واپس جائیں یہ تو کرنٹ میزی کی سیچویشن ہے سر کرنٹ میزی کی سیچویشن ہے سر میرا سکرپ ملے کسی نے پھون کیا کہ تمہارا پروریم دوبارہ شروع ہوگا مبارک کو میں نے کہا نہیں سر اور پرانا تلوگا کہتا ہے نہیں آج ہی کل کی تو باتیں ہیں اس میں میں نے کہا ہمارے ملک میں کبھی حلا چیز ہی نہیں ہوئے تو سکرپ تو میرا ہمیشہ تازہ رہتا ہے آپ تو ڈیٹ رہتا ہے تو یہی بات آپ نے کہی بات بھی وہ کرنی چاہیے بڑے شائروں کی طرح بڑے بلے شاہ کی طرح غالب کی طرح اقبال کی طرح کہ جو آرے قیامت تک کیونکہ انسان کو دیکھ کے لکھیں گے اگر آپ کونٹنٹ لکھیں گے اور انسان اور پولیٹیکل لکھیں گے یا کئی اور کسی سبجیک پہ تو وہ چینج ہو جائے گا وقت کے ساتھ یہ ایک ایسی چیزہ یہ کبھی نہیں چینج ہو سکتا کیونکہ انسان کے ساتھ سا چل رہی ہے نا ساری صحیح بیلک سائی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر سرگم بنایا جائے ہم نے اس کی آئیڈیا بھی جیا ہے ایک ساپ تھے وہ فلم بنایا لگے تھے بہت زوردہ سٹوری وہ میں نے ہی لکھی تھی وہ نہیں بن سکی اس کی بننے کی بڑے بچوں نے گوشش کی وہ بھی نہیں ہو سکا آتے ہیں بہت میں انکوریج بھی بہت کرتا ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا فلاں 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 لیکن ہوتا نہیں ہے اس کی بجائے کی انسان نہیں ہے بیک کوئی نہیں ہے بیک ہر بندہ جو ہے میں احران ہوں کہ آپ نوجوان بچیاں آپ نے اتنا بڑا کام دیکھے کر رہی ہیں یہ تو ہے آج کل کے بچوں میں یہ ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ بہت جلدی یہ ہوگا آپ نے کہا کہ جو انکل سیدگر میں وہ آپ کی کسٹاد شاپ انسپائروں کے بنایا تھا ماسی مصیبتے کی انسپریشن کا سکیتا ہے ماسی مصیبتے میں ہمارے گھر میں ایک خاتون آتی تھی اور وہ امی کے پاس آگے سارے ملے کی باتیں آتی تھی اور ایک بار دو تین جب بھی باتی تھی امی کہتا کہ وہ مصیبت پھر آگئی ہے تو اس مصیبت کو ہم نے رکھتے ہوئے پھر اس کو ماسی مصیبتے رکھا نام ماسی مصیبتے ایک رچ ہم نے ہمارے پروریم میں ایک امیر عورت ہے جس کا نام ماسی مصیبتے وہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ خود غیر شادی شدہ ہے اور اس کا ایک مرگا ہے جو اس کو بڑا پیارا ہے بچوں کے اس کے انگل سے منایا ہوا تو وہ سرگم جو ہے اور حیگا اور یہ سارے اس کے پیچھے بڑے رہتے ہیں کہ مرگا پکڑنے کسی طرح کہ مرگا اگر کابو آئے گا تو ماسی کو کابو کرنا سال ہے تو پھر ہمارے یہ قوم میں بتا ہوں کہ جب آپ کا پروریم پاپلر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے حادثے نگل جاتا ہے صحیح پھر پبلک اس کی خراش کرتی ہے آپ کو وہ بتاتی ہے ہم نے ایک پروریم میں شادی گرا دی سرگم کی اچھا ہمیں پانچ ہزار ختم لے زمانے میں نیٹ شیک کیا صحیح کہ یہ کیا کیا ہم نے شادی گرا دی تو ہمیں اگلے پروریم میں یہ کیا بڑا کہ سرگم خواب دیکھ رہا تھا وہ محبت کرنا پڑا سال ہے لوگوں کے حال میں جل جاتا ہے پھر وہ اس کو منپولیٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جیسے بھئی دوہزار اٹھارہ سے جو ہے وہ ایک مومنٹ اکلوس ورلڈ سٹارٹ ہوئی ہے اور می ٹو مومنٹ کو اس کو نام دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ دیکھنے کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے خواتین کو لے کر بہت باتوں پہ اتراز اٹھایا جاہا ہے اور میں پروگرام کو جب یاد کرتی ہوں تو مزاق بھی کیا جاتا تھا اور بہت سارے باتوں کو لائٹ ہارٹیٹ طریقے سے لیا جاتا تھا آپ کے حال میں کہا کہ آج کے دور میں وہ دوبارہ سے جو دکھایا جائے تو اتراز اٹھنے کے کتنے چانسز ہوں گے میرے پروگرام پچاس سال سے پنٹالیس سال ہوگی ہے کبھی بھی نہیں ہوا گیا آپ کو میرے اندر سنسرشپ ہے میں خود مجھے جانتا ہے یہ بات کہنی چاہیے لوگوں میں یہ اچھی ہے کہ نہیں ہے اچھی تو ہوتی ہے مطلب یہ کہ یہ اس وقت لوگوں کو پتا جانے بہت سی چیزیں ہیں خود ہی سنسر کر لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی پہ بہن نہیں لگا آپ کو بات کرنے کے صلیقہ آنا چاہیے طریقہ آنا چاہیے آپ کسی کا دل نہ دکھائیں آپ وہ بات کریں جو ہم میرے اندر بھی وہ خامی ہیں سب میں ہیں اور اس کو مزائی انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں تاکہ آزمو جی یہی میری کام پھل اس کی پروگرام کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے گانے سب سے زیادہ پی ٹی وی کے لیے میں نے لکھے ہوئے ہیں تین ہزار پائنٹسو گانا جو آن اے جا چکا ہے وہ گانے سارے میسیج اورینٹڈ ہیں وہ ایسے لکھے نہیں ہوئے رینڈم میں لکھے دار ہیں کہ میں خود اکثر سن کے حرام رہا ہے اچھے یہ میں نے لکھا کام جو ہے وہ ایک دور راتا جیسے میں آپ کام کرتے ہیں وہ دور یادگار راتا ہے دنیا میں کہیں میں نے نہیں سنا کہ آپ خراب کام کریں اچھا کام کریں اور لوگ اس کو برا کہیں یہ پاسیوری نہیں اچھا کام جب آپ کریں گے ایک والیٹی سے کہتے ہیں میاری کام تو وہ دنیا کا کوئی حصہ ہر بندہ ہر دین ہر مذہب ہر کوئی ایکسپ کرتا ہے کیونکہ اچھی بات کر رہے ہیں لوگوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں ہمارے بمہنے بھی بہت سے لوگوں کے لیے کام کی ایک ہمارا ڈر تھا ایک بہت پاکستان کی بڑی دینی جماعت ہے اس نے بھی ہم سے دو شوز کروائے ہوئے ہم نے یہی باتیں کی ہم نے کوئی پورا پولٹکس نہیں کی ہوئی ہم نے کہے لوگ ٹھیک ہوں ایجوکیشن ہو بچیوں میں تعلیم ہو سہت آپ کی ٹھیک ہو یہی باتیں کرتے ہیں آج کل کے دور میں مواد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں پولٹکس ٹارگٹ بن گیا ہوا ہے سیاست پہ یہ ہم نے بات کرنی ہے ملک ٹھیک کرنا ہے تو سیاست ہی کھرے گی سے تو سیاست میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بزنس لے لے اور پھر آپ آپ ریڈر بن گے ہیں ساتھی بن گے ہیں جب تک آپ یہ کنٹرولی اگر سیاست میں اگر آپ نے اگر آپ نے ٹی وی پر آنا ہے تو آسان طریقہ مل گیا ٹی وی کو ہمیں کیوں بلائے گی ہمارا دراما کیوں کرایا گی ہمیں پیسے دینے پڑے گی اس کو تو وہ چار ایک بندوں کو بلا دے گی اور اسے ڈسکیشن کرا گی لڑائییں کرا دے گی مجھے اندر کہ میں تو ٹی وی بہت افسر آ رہا ہے یہ بچے ہیں سارے تو یہ جانبوچ کیا ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں لوگوں کو انٹرس لوگوں کو وہی دیکھیں گے جو آپ دکھائیں گے کمی ہی ایسا ہوا کہ میں نے اپنی آئیڈیا کے یہ دیکھنا ہے تو جو آپ دکھائیں گے آپ ایک طرح سے ٹیلی ویشن آپ کو ایجوبیٹ کر رہی ہے ٹیلی ویشن کی سکرین اور اس میں اگر آپ جو بھی آپ جو بھی دکھائیں گے کل وہ آپ اس کی تصویر ابھی دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا پروڑام ہو سکتا ہے شاید ہمارے سب پیچھے چل گئے ہیں بڑے لوگ بیک کھوٹ پہ چلے گئے ہیں اس لیے کہ ان سے مشورہ ہوتا نہیں ہے میری اپنی مثال ہے میرا دون بار نام گیا تمگاہ انتیاز کے لئے وہ ٹی وی نہیں بھیجا آگے صحیح جس کی ساری سندگی کام کرتا رہا ہے اگر آپ ٹی وی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کے بات بلکل صحیح کہ آسان کام گیا ہے کہ چالوں کو لاکر تو پولٹیکس بات کی جائے مانگر اس میں جو تب سے زیادہ شعبہ ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ بچوں کی پروگرامنگ کا تو آپ کے خیال میں اس میں ایسا کیا کیا جائے کہ شعبہ نگلیکٹ نہ ہو کیونکہ آنے والے ٹائمیں مجھے لگتا ہے ہمارے بچے پولٹیکس بحث میں تو بہت تیز ہوں گے لیکن بیسک بنیادی جو تربیت ہے اس کی کمی ہو گیا اس کے اندر وہ میں نے بتایا نا کہ ہم آج کی اس زمیں میں زندہ رہتے ہیں ہم نے کل کس ہو جائے لیا اگر یہ ہمارے کریکٹرز ہیں ان کو ڈویلپ کیا جاتا ہے ہم نے آئیڈیا بھی دیا تھا اور بہت سے لوگ لکھتے اس کو بہت سے ایجوکیٹڈ بندے ہیں جو یونیورسٹیز کیا ہیں وہ ریزرٹز کرتے تو ہم اپنے کریکٹر پارید ہی بنے ہوئے ہیں تو پھر دورہ کے پیچھے کیوں جاتے ہیں بچے آپ جب نہیں دیں گے تو پھر انہوں نے ادھر ہی جانا ہے جو نظر آرہا کوئر سکرین میں نظر آرہا میرے خیال میں ابھی بھی انڈیا میں بہت کم میں انڈیا میں دو سال پڑھا گیا ہوں یہی پپیٹری میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں پر اس پر کام کرتے ہیں اور وہ کام کو ڈسکانٹی نہیں ہونا چاہی وہ یعنی کہ گرمنٹ بدل گئے تو آپ سارا پرانہ ہی ٹھپ کر دیا ہے اب اگلی گرمنٹ آئے گے تو شاید یہ پاکستان کے لیے کام تو بچوں کے لیے اتنا زوردستا آپ نے بات کی کہ جو کل جن کو دیکھنا ہے آج ہم وہ آج ہمیں نظر آرہا ہے اور ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے اور ایسے ڈسکشن ہی کرتے رہیں گے تو انہوں نے تو پھر اپنے راہ خود ڈھونڈ نہیں ہے وہ ڈھونڈ بھی رہے اور وہ اس طرف چل بھی پڑے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اپنی شناخت جو ہے اپنی پہچان جو ہے وہ ضروری ہے چاہے جتنا ملزی آپ اردو بولے ہی نہ بیشے آپ کوئی لینگویج نہ بولے انگلیج ہی بولیں لیکن آپ کی شناخت ہونے چاہیے اس پہ آپ کو پخر ہونا چاہیے کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی زبان ہو پاکستان کے اندر ہی ایسا سا پاکستان میں تو حیران ہوتا ہوں دنیا میں اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے ہم نے صرف ایک کام نہیں کیا ہم نے کسی ہر شعبے میں رول مادل ایک ہوتا ہے جس کو فالو کرتے لوگ وہ نہیں بنائے ہم لوگیں جان کے نہیں بنائے میرے خیال ہے شاید نہیں یہ بھی کہلے دیکھنے جب تک مجھے یاد ستر تک ہمارے بزرگ انٹرلیکشن سارے جو تھے حیات میں تھے ہمارے یہ مسائل ہی نہیں ہوئے وہ جو ہی رخصت ہوئے دائیں پیچھے آگے پیچھے ہو گئے آگے ٹیک اور کرنے والا ہم نے سیکنڈ لائن نہیں بنائی ہم نے کس کو ہینڈ آور کرنا ہے اس نے آگے پر سلسلہ چلتا ہے دنیا میں اچھا آپ نے انٹیٹوٹ کا ذکر کیا آپ نے اسادفہ کا ذکر کیا آپ کو جو ہے شاید فائز صاحب سے پڑھا بھی اور آپ کو جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ اپنی کو یاد فائز صاحب کے ساتھ فائز صاحب تو چھوٹا مو بڑی بات فائز صاحب کے ساتھ جو اسوسییشن رہی ہے وہ فائز صاحب کی فیملی کی وجہ سے رہی ہے میں سلیم آشمی کے میری کالوج میں تھی وہ میری ٹیچر تھی شویب آشمی مجھے ٹیلیویشن میں اس فیلم میں لانے والے میرے افساد ہیں تو ان کی فیملی ہے تو میں ایک چھوٹا سا کسہ شیئر کروں گا کہ بڑے آدمی کیا ہوتے ہیں میں نے مجھے شایر صاحب نے کہا ملی نغمان لکھو میں نے نغمان لکھتی اور نے پڑا اس نے کہا دوسرا لکھو میں نے کہا سر اس میں کیا خرابی کہتا ہے اس میں جو تم نے لکھا ہو ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے میں نے کہا سر وہ لکھنا ہوتا ہے جو ہوتا ہے یہ ملی نغمان اس نے کہا سچ کے قریب لکھو مجھے پہلی بات شاہ واشنی سے ڈان پڑی تھی بڑا بدل ہوا دوسرے چار لائنیں لکھنی ہیں میں نے کہا یہ دیکھ لیں غصے میں کہا کہ دیکھ لیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا وہ لپیٹ کے جیب میں ڈالی پھر ہم اسلام آئے کسی کام سے پیش صاحب کے دفتر گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے شاہ صاحب نے ان کو جانتے ہوئے ہیں آپ نے کہا ہاں فاروق ہے اس نے کہا اس نے ایک جھک ماری ہے ملی نگمہ لکھا ہے تو یہ آپ دیکھ دیں کہ یہ ٹھیک ہے میرا تو رنگ گیا کہ پہلی میرا کلام میں تو کچھ بھی نہیں تو انہوں نے دیکھا اور نے کہا اینکرانہ نے کہا ہاں بھئی ہے تو اچھا ہے لگے یہ چلے کا نہیں تو انہوں نے کہا سار ہمارا کام ہے چلا آپ تو کہتے ہیں آپ اس کا دوسرا بد لگتے ہیں اچھا آپ کہنیوں میں یہ ہسٹری میں بن گیا ایک ایک ملی نگمہ ایک پہلا بد میں نے لکھا ہے اور میں بتا اور واقعی ان کی دیکھیں بات کے یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلا سینسر ہو گیا لیکن وہ الپ میں ہے بڑے رکوارڈ میں جو اکڑ بکڑ کا رکوارڈ الپ تو اس کے اندر ہے یہ بڑے بندے یہی تو بتاتے ہیں آپ کو یہی تو رستے بتاتے ہیں اور اگر وہ نہ بتائیں تو آپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں ہم میرے جائے سے بے تہاشا سب سے زیادہ پرائیڈ آف آف آمز وہ شایف آشمی کے شاگردوں کے ملاوا ان کا کام ہی ہے ٹیچر کا کام ہی ہے اس کی نیکی بھی یہی ہے کہ وہ بڑاوز بانتا جاتا اپنا جاتا اور لوگوں کو دتا جاتا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہمارے ہیں انسیٹیوشن ہیں لیکن استاد بیسے نہیں ہیں استاد نہیں استادوں کو کیا دیا آپ نے استاد میں رومینیا گیا تو ایک بندہ داخل ہوا سارے کھڑے ہو گئے سیٹین دے رومینی کہ یہ کون ہے پریزنٹ ہے یہ ایکٹر ہے میں نے اینے آگیا گیا وہ تھا تو وہ ایک سے پوچھا کہ کون سارے کتے یہ ٹیچر ہے رسویکٹ وہ رسویکٹ ٹیچر نہیں دیں گے تو اس نے ٹیچر کا جانا آپ کی نیشنگل کی تیار ٹیچر کو سب سے زیادہ امپورٹنس ٹیچر کو سب سے زیادہ پسیلی ریٹ کرنا چاہیے ہمارے بہت سے ٹیچر کے بس کمپیوٹر نہیں تھا جو میں یہ ابھی کی بات بتا رہا ہم ابھی میں یونیسٹری میں پڑھاتا تھا بہت سے لوگوں کے پاس نہیں تھا وہ آگے کیا کریں گے کہ کیسے مورڈن کیسے اپ ڈیٹ کریں گے بچوں کو میرے خیال میں باپ جیسے میں سرکر میں کہنا تین بے ٹھیک ہو جائے تو سارا کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے باپ بے سے باپ بے سے باس بے سے بادشاہ اور گھر سے جروع ہونا ہے باپ سے باپ پہ انصاف کرے گا تو آگے انصاف آئے گا وہ پھر باس کرے گا تو پھر آپ آگے ترکی کرے گے اور پھر بادشاہ کنٹرول بہت سے مصالے ہیں ہمارے پاس آج کل ویسے انکل سرکم کہا ہوتے ہیں انکل سرکم ابھی پانچ کو جیلم میں ہمارا ایک شو ہے ہم شوز کتے ہیں ٹی وی میں تو کبھی کبھی جاتا ہے لیکن شوز میں بہت انجائیوی کرتے ہیں ہم لوگ بہت لرن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں رسوانس مل جاتا ہے اور ابھی پانچ کو ہم کر رہے ہیں جیلم میں مختلف کراچی گئے ہوئے تھے مختلف جگہوں میں جاتے رہتے ہیں اور دو شوز ہوتا ہے ایک شو ہوتا ہے جو بچوں کے لیے جو چھوٹے پاپٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہے لائف سائز میں بڑی آرڈینس کے لیے یہ بڑے لوگوں کے اس میں تھوٹی سی الگزی پالٹیکس تھوٹی سی آج کل کے حالات کے تو دونوں ہوتے ہیں دو مختلف بڑے بڑے کمپنیز کے لیے یا فارماسوٹی کے لیے بہت سے لوگ کرواتے رہتے ہیں اور ایک بچوں کا جو کہ بڑی دور تک کوسٹر ریجن آف سندھ میں ہم نے تھٹھا سے بھی آگے جا کے کیے ہمارا خاص ہے ہمیں یہاں کو نہیں بچانتے ہیں وہاں بھی بچانتے ہیں لوگ اچھا اور ایک ہی چیز کا فتا چلا کہ روال مرڈل کوئی نہیں ہے کس کو کس کو فالو کرے ہم نے جو جو باتیں باتیں باتا ہی وہاں نے کی انہوں نے کہا سرگم آئے ہوئے سے سرگم سے ملنا ہے انہوں نے کہا سرگم تو آتا نہیں ہے آپ نے جوتے نہیں پہنے ننگے پاوم پھرتے ہیں اگلے دن کوئی امی کا کوئی آتا کا کوئی وادت کا جوتا پین کیا ہوئے بچے صرف انسینٹیو دیں ان کو موٹیویٹ کرنا موٹیویٹ نہیں کارتا کوئی بھی گوڑر جاتے ہیں جو پر کے گند پڑا باتیں گے یہ میرا کا آمی نہیں ہے جس دن یہ آجے گا ہمیں تو پھر میں اپنے بیگم سے کہتا ہوں مجھے مجھے امریکا میں میں پھر رہے ہیں کسی ایک سڑک پہ ایک سگریٹ کا یا ایک تیلا مجھے بتا دو مان جاؤ گا تو یہ تو لوگ گورنمنٹ تو ہی بتاتی ہیں ان کو یہ تو آم لوگ کو بیسک ہیں جن کو پتا ہونی چاہے ماشاء اللہ آپ نے اتنا ہر سا کام کیا ہے ابھی بھی کام کر رہے ہیں پیچھے مڑ کے جو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے کس کام پہ سب سے زیادہ پکھر محسوس ہوتا ہے پویٹری حرت کی بات ہے پدھنیے خدا داد چیز ہے میں پویٹری میں پویٹری کہتا اپنے آگو کہ میں جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو ایسے سے بڑے بڑے نام ہے میں پویٹری میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے میں بیٹے بیٹے نظم کہہ دیتا ہوں بیٹے بیٹے گیت لکھ دیتا ہوں بیٹے بیٹے یہ ہے یہ کس چیز میں آپ دیتے ہیں مجھے اپنے کام میں مزہ اسی میں آیا اور موارا مشاہرہ ہوتا تھا میں گیت لکھتا تھا گیت گاتے بیٹے پتہ نہیں کیا کچھ ینگ جنریشن کو دیکھ لیں آپ کہ مجھے چار مہنے کے لیے گیا تھا یہ نیویسٹی دس سال کے بعد میرا ہارٹ کا پھر ہوا تو میں نے معذرت کر لی وہنوں تو چھوڑتے نہیں تھے مجھے آیا کرے جیا یہ نوجوان نسل کو دیکھی ایک انہوں نے اس اسائنمنٹ دی اور انہوں نے اپنے انداز سے بنا دی وہ یونیسٹی میں شور مجھ گیا گئے دوری چل سر کی ہم نے پریس کو پرانے میں نے کہا نہیں اس میں بڑا نہیں کہا نوجوان کو دیکھیں سیئن کا آئیڈیا لے کریں ہم تو اگر میں یونیسٹی میں نہ جاتا تھا مجھے یہ انٹریکشن نہ ہوتی تو مجھے تو مجھے نیسٹی میں نیسٹی میں شکریہ 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 آپ نے بھولوالی اس کو آپ کو کٹنے کا مسئلہ نہیں باقی کہ امید کٹنے کا دوبارہ منہ کاتھ تو ایڈنی کا سلسلہ بہت سیئی بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکسنے کی جو کٹنے چاہیے اور یہ بہترین موقع دنیا اور یوٹیوب بہت کچھ بہترین مجھے خوشی ہوتی ہے نیٹ نہ آتا تو لوگوں کو پسا نہیں جلنا دا بہت سی چیزیں میری ٹرانسفر دیکھ لیتے ہیں نیٹ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں میں سوست آنمی ہوں زیادہ در کرتا نہیں فلم بننی چاہیے انیمیشن بننا چاہیے اس کا اور مجھے کئی در پروگرام بنایا مجھے آن لائن ٹیچ بھی کرنا چاہیے بلکل لیکن ابھی چونکہ سستی ہے آپ جیسے لوگ ملیں گے آپ جیسے ذہین لوگ ملیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا دلکل جی امید کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ کے انشاءاللہ جو آپ کی خواہش ہے آپ کا جو ویجن ہے اس کو جو آگے بڑھنے کے موقع ملے اور جہاں تک بات ہے اکیدمی کی تو دیفنیٹلی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ جو لرننگ ہے آگے ٹرانسور ہوگی تب ہی جو ہے وہ بہتر ہمیں کانٹینٹ دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ کانٹینٹ ہمیشہ یاد رکھے جانے کا بھی موقع تو بھی بن پائے گا اسی نوٹ کے ساتھ مجھے یا نکیشہ پارو کو جادہ دیجئے اور تینکیو سمجھ فاروک صاحب کو بہت شکریہ بان سکیں اللہ حافظ